ہیلو اسلام ایکم ایفریون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویگ دے کی ایک روٹین کہ میرا ویگ ڈیز میں دن کیسا گزرتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جیسے آپ نے دیکھا میں نے اپنی بڑی بیٹی کو جگہ لیا تھا اسکول کے لیے اور یہاں پہ میں اس کے جو بھی جیکٹس اور گلوز وغیرہ شوز وہ سب کچھ نکال کے رکھ رہی ہوں کہ جیسے ہی وہ ریڈی ہو کے آئے تو یہ سب کچھ اس کے لیے ریڈی ہو اور یہاں پہ بن رہا ہے میری بیٹی کے لیے لانڈ رات کو فرائیڈ آلو بنائے تھے تو میری بیٹی نے کہا اسے یہی لنچ میں لے کے جانا ہے آلو سینڈوچ تو بس وہی بنا کے میں پیک کر ہوں بیٹی کے لیے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اس سے بھی چشی ہوتی ہے اور اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے فیملی ان فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا میرا چینل میں یوٹیوب پہ پلکل نہیں ہوں تو ای نیڈیوہ ہلپ ٹو گرو بیگ آن یوٹیوب تو میں نے اپنی بیٹی کا لنچ پیک کر دیا تھا اور پوٹل بس واش کر کے اور فیل کر دوں گی اور یہاں پہ میں ٹی وی پہ لگا دوں گی سورہ بکرا کافی لاؤڈ وائس میں تاکہ گھر کے ہر کونے میں سورہ بکرا کی آواز جا سکے اور میرے بچوں بچے اسکول جانے سے پہلے ان کی کانوں پہ بھی قرآن کی آواز پڑے اور یہاں پہ میری بیٹی اسکول کے لیے ریڈی ہو رہی ہے بریکپاسٹ وگرہ کر لیا تھا میری بیٹی نے اور اب جیکٹ ٹو گلافز وگرہ بہن رہی ہے اور پھر میرے ہزبین اسے ڈراب کرنے جائیں گے اسکول یوشلی میری ہزبین میری بیٹی کو ڈراب کر کے اسکول تو جاب پہ چلے جاتے ہیں لیکن اس دن پہ وہ آف تھے تو بیٹی کو ڈراب کر کے وہ گھر آ گئے تھے اور پھر میرے بیٹی کا اسکول کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں اپنے بیٹی کو اٹھاتی ہوں آراؤنڈ ٹین او کلاک یہ آفٹرنون کلاس میں جاتا ہے ہیز ان کینڈرگارڈن تو پی ایم کلاس اس کی سٹارٹ ہوتی ہے بارہ بجے اور اب میں جب نیچے آئی ہوں تو کافی لائٹ ہو چکے باہر تو میں کرٹین اور بلائنز وغیرہ سارے اوپن کر دوں گی اور یہاں پہ میرے بیٹے کو دیکھ گیا تھا کیک فریج میں تو پہلے وہ کیک کھا رہا ہے اور میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اپنے جو ڈشز میں نے رات کو واش کر لیے تھے وہ سارے اپنی جگہ پہ رکھ لوں گی ٹرائے کریے کہ آپ اپنے جو ڈشز ہیں اور رات کو واش کر کے سوئیں تاکہ آپ جب صبح کو اٹھ کے آئینا تو آپ کو ایسے فوران سے سٹریس نہ ہو جائے کہ وہ ڈشز واش کرنے والے ہیں تو اگر آپ رات کو ڈشز واش کر دیتے ہیں تو صبح کو بس انہیں اپنی جگہ پہ رکھنے کا ہوتا ہے باقی تو سارا آپ کا کچن سمٹا ہوتا ہے کلین ہوتا ہے تو آپ کا موڈ جو ہے نا اچھا ہو جاتا ہے اور وازیٹی وائبز آتی ہیں اور آپ ایک دم ریلیکس ہوتے ہو پر اگر آپ واک ان کرتے ہو اپنے کچن میں صبح اور آپ کو فوران تشز نظر آتے ہیں جو واش ہونے والے ہیں یا کچن میں ایسی نظر آتا ہے تو آپ کا دن صحیح سٹارٹ نہیں ہوئے گا تو اچھا ہے کہ اگر آپ اپنی کچن کو اچھے سے نیتن کلین کر کے سویں تاکہ صبح کو آپ سٹریس فری اٹھیں تو چاہے رات کو میں کتنے بھی تھکی ہوئی کیوں نہ ہوں یا مجھے سونے میں کتنا بھی لیٹ ہو رہا ہو لیکن اپنا کچن اچھے سے نبٹا کے سوتی ہوں وگر واش کر کے نیتن کلین کر کے سوتی ہوں تاکہ میں کل کو سٹریس فری اوکی اٹھ سکوں اور میں نے اپنے بیٹے کو سینڈوچ دے دیا تھا آلو سینڈوچ شازب جو ہے لنچ کر کے جاتا ہے اسکول میں نے منشن کیا ہے کہ اپنا لنچ یہی سے کر کے جاتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے لئے بس سنیکس پیک کر دیئے ہیں ایک نوٹ کے ساتھ اور چائے بننے رکھتی تھی اپنے لئے اور ہزبن کے لئے اور بس آلو موسٹ ٹائم ہو گیا تھا شازب کی بس کا تو وہ یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے شوز وغیرہ جیکٹ وغیرہ پہن رہا ہے اور آپ اس کی کچھ مستیاں دیکھیں میرا سپائیڈر مین ہی لف سپائیڈر مین سو مچ تو وہ پس اپنی مستیاں دکھا رہا ہے کہ ہمارس سپائیڈر مین دس دس ہمارس سپائیڈر مین دس دات اور پھر اتنے میں میری بیٹی جو شوٹی والی ہے وہ اٹھ کیا گئی تھی تو میں اس سے پہلے یوگرٹ کھلا دوں گی اور یہاں پہ میرے ہزبین شازیب کو ڈروپ کرنے گئے تھے بسٹاپ تک یہ شازیب کی بس شازیب جارہا اسکول اور یوشلی میں جاتی ہوں بسٹاپ تک شوڑنے شازیب کو لیکن کیونکہ آج ہزبین گر پہ تھے تو وہ گئے تھے انہیں شازیب کو ڈروپ کرنے اور پھر جیسے بچے دونوں بڑے والے چلے جاتے ہیں اسکول تو یہ چھوٹی کہتے ہیں مجھے بھی اسکول جانا ہے تو یہ دیکھتی ہے مسٹر ایچل کا پری سکول والے ویڈیوز اور پھر میں ساتھی اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی دے دوں گی یہ آلو سینڈویچ جو بھی میری بڑی بڑی دیسائی کرتی لنج ملے کے جاتے تو وہی تینوں کو مل جاتا ہے اور ہاں یہ ساتھیا بھی لنج کر رہی ہے میری شوٹی بیٹی کا نام ساتھیا ہے وہ بھی لنج ہی کر رہی ہے کیونکہ بارہ ہو رہے ہیں تقریب اور دونوں بچوں کو اسکول بیچ کے بعد شوٹی بیٹی کو لنج دینے کے بعد مجھے فائنیل مطلب آتے جاتے میں سپ کرتی رہتی ہوں لیکن وہ جو صحیح سے بیٹھ کے پینے والا مزہ ہوتا ہے وہ نہیں آتا ہے تو پھر میری اس دن پر کافی چائے بچی ہوئی تھی تو جیسے میں فارغ ہوئی بچوں سے تو میں یوٹیوب پہ لیپ ٹاوپ پہ یوٹیوب کی اور ساتھی اپنی چائے انجوائی کر لی تھی میرے حضبین نے پی لی تھی چائے جیسے میں بنائی تھی انہوں نے گرمہ گرمہ انجوائی کر لی تھی تو پھر میں آکی تھی کچن میں جو بھی بریک فالز لنچ وغیرہ بچوں کے جو لنچ وغیرہ پیک کیا تھی تو جو سارے واش کی اور سارے کاؤنٹر وغیرہ کلین کی سنگ وچ سے نیت ان کلین کر دیا اور ساتھی کیونکہ ازبین گھر پہ تھے تو انہوں نے وغیرہ لگا لیا تھا تو لیونگ روم کی جو بھی کلین نگ تھی میرے ازبین نے کر لی تھی اس دن پہ پھر ہم بہار نکل گئے تھے ہماری چھوٹی بیٹی کی شاپنگ کرنے والی تھی اس کے ونٹر کلوتز لینے تھی تو ہم لوگ شاپنگ کے لئے چلے گئے تھے پھر بچوں کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہم نے پک کر لیا تھا بس ٹاپ سے اور پھر ہم لوگ چلے گئے تھے فیملی ڈرائیو پہ ہم ہماری فیملی کو ڈرائیو بہت پسند ہے تو ہم لوگ کو کافی ٹائم ہو گیا تھا بیزی لائف پہ بچوں کا اسکول وغیرہ میں بیزی ہو گئے ہیں تو حضب نے کہ چلو ہم ڈرائیو پہ چلتے ہیں تو بچوں کو ٹیمیز سے ہی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو لائک کر دی جی گا اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دی جی گا اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ میرا چینل شیئر کر نہ بھول گا تینک ی سو مچ ملتیو میں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ